سید علی الحسین السیستانی نجف اشرف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم اور کربلا کے دردناک واقعی کی یاد کے دن نزدیک ہے وہیں دوسری طرف وبا بھی تیزی سے پھیل رہی ہے اور محکمہ حفظان صحت کی رہنمائی کے مطابق بڑی گیدرین سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے خاص کر کسی بن جگہ پر ایسے میں بہت سے مومنین ہیں جو عزداری سید الشہدہ کو برپا کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت سید الشہدہ اور ان کے اقربہ انصار کی سوگواری و عزداری کو کس طرح سے منایا جائے اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دردناک دنوں میں غم حزن کو ظاہر کرنے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اتحار علیہ السلام سے اس عظیم مصیبت پر جو اسلام اور مسلمانوں پر پڑی ہے اظہار حمدردی کرنے کے اور بھی دوسرے طریقے موجود ہیں جیسے ایک بڑے پیمانے پر لائیو ٹیلی ویژن چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے حضرت عبابدلہ علیہ السلام کی مجالی سے آزا کو نشر کیا جائے اس کام کے لئے ضروری ہے کہ دینی اور کلچرل مراکز ماہر اور توانہ خطیبوں اور نوہا خانوں سے پہلے سے ہی بات کریں اور مومنین کو تشویق کریں کہ اپنے گھر میں ہی رہ کر مجالی سے نوہوں کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں دو دن میں یا رات میں ایک معین وقت پر گھر میں مجلس بپا کریں اس طریقے سے کہ اس میں صرف گھر والے شریک ہوں یا وہ لوگ جو آپ کے گھر میں زیادہ رفت و آمد رکھتے ہیں وہ شریک ہوں اور ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ذریعے نشر ہونے والی مجلسیں مل کر سنیں لیکن عمومی مجلسوں میں حفظان صحت کے تمام گائیڈ لائنز کی ریایت کی جائے جیسے مجلس میں شریک ہونے والے افراد کے درمیان ماسک اور دوسری چیزیں جو کرونا وائرس کے بڑھنے سے روکنے میں مددگار ہیں ان کا استعمال کیا جائے مجلس میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد کے سلسلے میں ہیلتھ منسٹری کی بتائیوے قانون اور رول کی پابندی کی جائے اور صرف اتنے ہی افراد شرکت کریں جس کی اجازت ملی ہے اگرچہ کھلی یا بن جگہ پر مجلس بپا ہونے کی صورت میں حاضرین کی تعداد میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اشورہ سے متعلق چیزوں کو وسیع طور سے تقسیم کیا جائے اور سڑکوں گلیوں میدانوں اور کھلی جگہوں پر کالے پرچم لگائے جائیں لیکن اس سلسلے میں پبلک پروپرٹی اور دوسرے کے مال کا خاص خیال رکھا جائے اور ملک کے قانون کو خصوصی طور سے فالو کیا جائے مناسب یہ ہے کہ اشورہ سے متعلق چیزیں جو تقسیم کی جا رہی ہیں ان میں اس عظیم اصلاح طلبانہ تحریک کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کے اقوال اور مصیبت کربلا سے متعلق اشعار اور جملات لکھے جائیں اور نظر و نیاز تبرک اور کھانا بنانے اور تقسیم کے سلسلے میں ہلت گائیڈ لائن کو مکمل طریقے سے فالو کیا جائے چاہے تبرک اور کھانا تقسیم کرتے وقت بھیڑ اور مجمع کو روکنے کے لیے صرف سوکھ تبرک قیار کیے جائیں اور انہیں مومنین کے گھرگر پہنچوا دیا جائے اللہ تعالی ہمیں اس موجودہ شرائط میں سید الشہدہ علیہ السلام کی عزداری برپا کرنے اور ان مناسبات کے احیاء کی توفیق عنایت کرے انہوں ولی التوفیق سید علی الحسین السیستانی نجف اشرف موسیقی